سوشل میڈیا پہ ایک قویسچن آیا جو ہندو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو عربیہ سے اور افغانستان سے اور دوسرے اسلامی ملکوں سے آئے انہوں نے تلوار کے زور پہ زبردستی ہزاروں لاکھوں ہندووں کو مسلمان کیا اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلوار کے زور پہ کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ یاد رکھے لا اقراف الدین قرآن میں ایک ایسا قانون بیان کر دیا کہ دین میں زبردستی ہوئی نہیں سکتی آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھو زبردستی کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے آزاب پر آپ زبردستی لاغو کر سکتے ہیں دل کے جو اندر اختیار اس پر آپ زبردستی کر رہی نہیں سکتے اور ایمان اور اسلام دل کے ایکسپٹنس کا نام ہے دل میں اس مذہب کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے تو زبردستی اگر کوئی تلوار دکھا کہ مسلمان کسی کو بنائے تو بنا ہی نہیں سکتا جب بنا ہی نہیں سکتا تو اس کوشش کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق تو دل سے آپ بدن سے آپ نے مجبور کر دیا زبان سے اس کا کلمہ ظاہر کرا دیا تو کوئی بات نہیں ہے کہ دل کے اندر اس کا اسلام ہے ہی نہیں دل میں تو وہی کفر لے کے بیٹھا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں اور قرآن نے ایسے منافقین کو مسلمان مانا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ زبردستی مسلمان کیا بھئی زبردستی مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا possible ہی نہیں ہے تو یہ possible نہیں کیونکہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے بدن پر اختیار ہوتا ہے اور اسے اختیار کا اعتبار نہیں ہے دل پر اختیار نہیں ہے جس کا اعتبار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زبردستی مسلمان ہوئی نہیں سکتا نہ کیا جا سکتا ہے اس لئے قرآن نے صاحب کہہ دیا لا اقراف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت پروپیگنڈا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے پہلی بات کیونکہ تلوار اٹھانے والے جو بازو تھے ان میں اسلام کیسے آیا جنہوں تلوار اٹھائی وہ مسلمان کیسے ہوئے کیونکہ تلوار اٹھانے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے تب ہی تلوار اٹھائی ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوئے معلوموں کو اسلام کی اخلاق اسلام کی سچی دعوت اور دیانت اور عدل کے تصور کو دیکھ کر آنے کے لئے تلوار اٹھائی مسلمان کی مدد کے لئے تلوار اٹھائی دیانت کو قائم کرنے کے لئے بددیانتی ختم کرنے کے تلوار اٹھائی ہے لہذا دنیا کے یہ تو قانون ہیں موزی جانور کو ساپ بچوں کو کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑتا اس کو قتل کرتا ہے کوئی نہیں کہتا یا ساپ کی بھی اپنی ایک زندگی ہے یا دیکھو بچوں کو بھی جینے کا حق کا کوئی نہیں کہتا فر اس کو قتل کرتے ہیں اسی طریقے انسانوں میں وہ طبقہ جو ساپ بچو کی جگہ لے لے اور انسانی شکل میں ساپ بچو ہو تو دنیا کا کوئی قانون اور کوئی آئین ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا اور ان کو فورا قتل کرتا ہے بھلے وہ ملک باغی ہوں یا انسانوں کے لیے جو ہے وہ موزی ہوں تو کوئی اس کی اجازت نہیں دے کہ یہ زندہ رہیں اور ان کی زندگی کوئی اہمیت دیں بلکل اسی طریقے سے ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے ضرور تنوار اٹھائی انہوں نے لیکن مظلوم پر کسی پر انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور یہ تاریخ گواہ ہے اور یہ پروپیگنڈا کو انہوں نے بڑا ظلم کیا یہاں تک کہ بادشاہوں تو اتنی نرم خوئی کی میں نے بتایا کہ اکثریت ہندو اکثریت ہندو مت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حاکموں نے کوئی ظلم نہیں کیا یہاں تک کہ اکبر کے بادشاہ میں تو اتنی زیادہ مراد ہندووں کے دی گئی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے تشخص کو اس نے بڑے واضح طریقے سے قائم کر لیا ونہ اور دنیا کی جتنے مزاہ باتیں رہے کوئی تشخص اپنا قائم نہیں کر سکا لیکن آریا جو آیا تھے آریا نے اپنے تشخص قائم رکھا اور اس کو حاوی رکھنے کوشش کی پھر مسلمان جو ہے انہوں نے اپنا تشخص قائم رکھا مذہب اقدار کے ویسے باقی سب قوموں کے تشخص مٹ گئے کیوں کہ اکبر جیسے بادشاہ نے ہندو کے اتنی مراد کیا ہے اتنی رہتے دیا ہے کہ ان کا تشخص یا مسلمانوں سے بھی اوپر کے آ گیا تو ظلم کی بات کرتے ہیں ظلم کا کوئی شہبہ نہیں ہے یہ صرف ایک دھوکہ ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی تفصیل سے آپ نے ہمیں تاریخ سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی میں تھوڑا سا اس میں ایک اور لوجیکل بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے سوویٹ یونین میں جس گھر میں قرآن پایا جاتا تھا اس گھر کے لوگوں کو نکال کے پھانسی دے دی جاتی تھی پورے سوویٹ یونین میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی نہ کسی کو مسجد قائم کرنے کی اجازت تھی جس وقت یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس قائم ہوئی تو ایک دونی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ مسلمان نکلنا شروع ہوئے ایکچلی کنورٹ نہیں ہوئے انہوں نے شو کرنا شروع کیا کہ وہ مسلمان ہیں یعنی سپریس تھے آپ مجھے بتائیے کہ یہ مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد بھارت کے آزاد ہونے کے بعد کتنے لاکھوں یا کروڑوں لوگ ایسے نکلے جو واپس اسلام سے کنورٹ ہوئے ہندو کی طرف کوئی بھی نہیں میں نے کم از کم کوئی ایسا ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کسی نے طاقت کے ذریعے کنورٹ نہیں کیا طاقت کے ذریعے کنورٹ کیا ہوتا تو ان کو آزادی ملتے ہی وہ لوگ واپس ریورٹ ہو جاتے ہندویزم کی طرف